اگر نادیا مجھ سے نہ کہتی نا تو تمہارے اس رویہ کو بھلانا میرے لئے بہت مشکل تھا پریشانی میں مجھ سے نکل گیا ایک تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کس چیز کی پریشانی ہے تم اتنی امیر کبیر لڑکی تم پہ جان چھڑکتی ہے اور تم ہو کے تمہارے نخری ختم نہیں ہوتے دو بار ملو میں اس لڑکی سے اور تمہاری قسمت پہ مجھے رشک آنے لگا ہے کہ اس لڑکی کی محبت تمہیں مل رہی ہے اور محبت کیا آپ سب کچھ ہی مل رہا ہے لیکن تم پھر بھی نہیں مان رہے شاید تمہیں برا لگے گا لیکن یہ بات سچ ہے کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے سجیلہ کا شانزے سے اس لیے کہ میں سجیلہ سے محبت کرتا ہوں اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا کسی سے مقابلہ نہیں ہوتا مرد بنو مرد یہ جو محبت محبت کی باتیں ہوتی ہیں نا یہ صرف شگل میلے کی حد تک اچھی لگتی ہیں انسان کی جیب خالی ہونا تو محبت کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا اس لیے اکل سے کام لو اس غریب محبت کے چکر سے نکلو اور شانزے کا ہاتھ تھام لو نادیا نے شانزے سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو اس کی خوشیاں دلوا کے رہے گی خاربہ ہم ساری لیکن یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے اور میرے فیصلوں پہ میرا اپنا اختیار ہے اس اختیار پہ کسی کو بادی کی زنجیر باندنے کا میں کسی کو نہیں دھوکا واشانی میاوہ تم نے تو بیٹھے بٹھائے نادیا کو ہی اجنبی کر دیا میں بتاؤں گا اس کو کہ اس کو کوئی پیار نہیں ہے کہ وہ تمہارے بارے میں کچھ اچھا سوچے یا تمہارے بارے میں کسی اس کو وعدہ کرے اتنی خوش ہوگی نا وہ ہے نا مجھے چلنا چاہیے خارب بھائی مجھے لگا تھا تم اپنے غلطی کا احساس ہوا ہے اس لئے آئے ہوگا لیکن تم تو ابھی تک اپنی زد پر ڈٹے ہوئے ہو زد نہیں خارب بھائی یہ میرا حق ہے بہت فرق ہے زد میں اور حق میں اللہ حافظ ایک آخری بات سن کے جاؤ جس کے سر پہ باپ نہیں ہوتا نا اس کے لئے اپنی خوشیاں اہم نہیں ہوتی گھر والوں کا سکھ اہم ہوتا ہے اب خدا حافظ مرضی ہے تمہاری جو کرتے پھروں مجھے کہے موسیقی